جنہوں نے استیفات دینا ہے پالمان سے دے دو جو اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں ہم ہر ایک سیاسی جماعت کے لیے جو آپوزیشن کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں پیپس پارٹی کا پی ڈی ایم کے تمام موضوع سے مصطفی ہونے کا اعلان پی ڈی ایم شوک آز نوٹس پر پیپس پارٹی اور اے این پی سے معافی مانگے بلاول بوٹو زردانی نے پریس کانفرنس میں کہا جو اسطیفے دینا چاہتے ہیں دیں ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے ہم پر کوئی اپنے فیصلے مسلط نہ کرے سیاست عزت اور برابری کے بنیاد پر کی جاتی ہے سیاسی اتحاد میں کسی قسم کے شوک آز نوٹس کی مثال نہیں ملتی اپوزیشن کے قلاف اپوزیشن کی سیاست کی شدید مضامت کرتے ہیں حکومت مخالف جدجہد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے حکومت کو گرانے کے لیے ہر جماعت کے لیے دروازے کھلے ہیں پیپلز پارٹی کے جانے کی خوشی ہوئی اب ہم یکسوئی کے ساتھ تحریک چلائیں گے بلاول بھٹو کے فیصلے پر مولانا عبدالغفور حیدری کا اظہار اتمنان کہا پیپلز پارٹی نے سیاسی خودکشی کر لی حکومت کے خلاف تحریک وہی چلا سکتے ہیں جنہوں نے کشتیاں جلا رکھی ہو پیپلز پارٹی استیفے اس وقت دیتی جب انہوں نے باپ سے ووٹ لیے تھے اب پیپلز پارٹی کی پی ٹی ایم میں واپسی کا ایک ہی راستہ ہے پہلے یوسف رضا گلانی استیفہ دیں پھر ہی بات ہوگی پیپلز پارٹی امران خان کی حکومت کو سہارا دے رہی ہے نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا کسی ایک جماعت کا نہیں تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کی دانش بندانہ اور ایبل قیادت کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا نمک کھا رہے تھے جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال کر رہے تھے اس وقت تک وہ شگر مافیا نہیں تھے اور آج اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ وہ شگر مافیا ہیں ان پر مقدمات بنانا یاد آ گیا پی ٹی ایم ٹوٹی نہیں قائم ہے پیپلز پارٹی کا معاملہ مولانا فضل الرحمن افہم و تفہیم سے تیع کریں گے مریم نواز کے ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو مزید کا ہاتھ ڈسکا الیکشن میں فتح تبدیلی کا پیش خیمہ ہے ووٹ چوروں سے اپنے سیٹ واپس لے لی نون لیگ سے شین اور میم نکالنے والے عبرت کا نشان بن گئے جب تک جہانگیر ترین کے جہاز اور خرچے پر عیش کر رہے تھے اس وقت وہ شگر مافیا نہیں تھے اب اچانک کیسے شگر مافیا یاد آ گیا ادھر لاہور ہائی کورٹ کا نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے دس روز قبل آگاہ کرنے کا حکم وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں حکومت کا اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں اپوزیشن ایک دوسرے کو چارشیٹ کر رہی ہے اس سے زیادہ کم اخلی اور سیاسی ناپختگی کی مثال نہیں ملتی عمران قان کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں ایسی اپوزیشن ملی پی جی ایم اصولی طور پر ختم ہو چکی ہے مراد سعید بولے اپوزیشن کی سیاست ذاتی مفادات پر مبنی ہے جب ذاتی مفادات آگے رکھے جائیں تو اتحاط نہیں چل سکتے شہباز کل نے کہا ایک دوسرے کے پیٹ پھارنے کی باتیں کرنے والے شوکاوز نوٹس پھار رہے ہیں نون لکھ کے دوہرے میار ہیں یہ پہلے کبھی کسی کی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے مومن خصوصی فرتوس آشے قوان کہتی ہیں بلاول بھٹو نے کل شوکاوز نوٹس نہیں پھارا پی ڈی ایم کا گرے بان پھارا ہے نون لکھ کے پیٹ پھارنے کے علانات پر کچھ نہ ہوا لیکن بلاول نے شوکاوز نوٹس پھار کر پیغام دے دیا سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے لیے اوکسیجن سیلینڈر ہے مرسو مرسو اس تیفے ناڈے سو پاکستان مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے ہم کوئی آمنے سامنے نہیں ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن آپ منتخب ہوں اور حکومتی اتحاد سے ووٹ لے کے منتخب ہوں یہ بے اصولی ہے یہ غیر جمہوری ہے یہ انیکسپٹیبل ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی لڑائی نہیں ہے لیگی رانمار رانہ سناولہ کا دعویٰ پریس کانفرنس میں کہا اس تیفوں کے معاملے پر کوئی جھگڑا نہیں ہر وقت سیاسی لڑائی چھیک نہیں ہوتی پیپلز پارٹی اور این پی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تو الہدہ جدوجہد کریں گے ہم آمنے سامنے نہیں ہماری جدوجہد عوام کے لیے ہے حکومت مخالف تحریک پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے جاری رہے گی حکومت پر بھی کڑی تنقید کہا ملک کے تمام اداروں کو سیاسی انجنئرنگ پر لگایا ہوا ہے ڈسکا الیکشن میں انتظامیوں کو جھوکا گیا مشترکہ مفادات کانسل کا فوری نئی مردم شماری کرانے کا فیستہ وفاقی وزیر عصد عمر کہتے ہیں امید ہے اس سال کے آخر تک نئی مردم شماری کا آغاز ہو جائے گا مارس دوہزار تئیس تک مکمل کر لی جائے گی اگلے چھے سے آج ہفتے میں فریم ورک تیہ کر لیا جائے گا وزیر علیہ السین نے اختلافی نوٹ لنک کر اپنا آئینی اختیار استعمال کیا وزیر عظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کی منظوری دے دی سندھ کے جانب سے مردم شماری کے نتائج پر تحافظات کا اصحاد وزیر علیہ السین کا مردم شماری کے نتائج پر اختلافی نوٹ خوشی ہے کہ ہمارے مطالبے پر عمل کرنے کا اعلان ہوا حکومت کے مردم شماری کرانے کے فیصلے پر امکم رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو فیصل سبزواری نے کہا کہ نئی مردم شماری ہمارا اصولی موقف تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کا نکتہ اول بھی مردم شماری کا مسئلہ تھا سن بھی مانتا ہے کہ نئی مردم شماری ہونی چاہیے مذہبی جماعت کا ملک بھر میں اعتجاج رکاوٹیں کھڑی کر کے جگہ جگہ ٹرافک جام کر دی کراچی، لاہور اور اسلامباد سمیت کئی شہروں میں ٹرافک کئی گھنٹوں سے جام شہروں کے داخلی اور خاجی راستوں کے ساتھ جی ٹی روڈ بھی بلوک گاڑیوں کی میلوں لمبی قطارے لگ گئی کئی مقامات پر ایمبولنس بھی پھسی رہی پاکستان کرونا وبا کی تیسری لہر کا مقابلہ کر رہا ہے وبا کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن کی عمل میں ترقی پذیر ممالک کی مدد کی جائے ویکسین بنانے کے لیے ٹیکنالوجی فراہم کی جائے وزیر اعظم امران خان کا ایکنومک اینڈ سوشل کاؤنسل فورم سے خطاب کہا ترقی پذیر ممالک کے لیے ہنگامی مالیاتی ریلیف فراہم کیا جائے آئی ایم ایف آلمی مالیاتی بینک ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لیے مناسب ونز رکھتے ہیں محلیاتی آلود کی کم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی مقصوبوں پر توجہ دی جا رہی ہے کرونا سے ملک بھر میں مزید 58 افراد جانبہ کرونا کے 4584 نئے کیسز بھی ریپورٹ انسی او سی نے بڑھتے کیسز کو خطرناک قرار دے دیا ایس سو پیس پر عمل درامت نہ ہونے پر بھی تشویش کا اظہار موون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے ازلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں کہا ملک میں کرونا کیسز کی مصبت شراط 10 فیصد سے زیادہ ہے تیسری لہر کے باعث ہیلتھ کیر سسٹم پر شدید دباؤ ہے ملک میں تشویشناک مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ویکسین لگوانے والے بھی احتیاط کا دامن حاف سے نہ چھوڑے جہانگیر ترین برطانیہ میں خریدی گئی جائدادوں کی منی چریل دیں ایف آئی اے نے پیچے آئی رہنما کو کل جواب کے ساتھ طلب کر لیا ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین سے آٹھ سوالوں کے فوری جوابات مانگے گئے ہیں نوٹس کے مطابق جہانگیر ترین کو جے کے فارمز کی ارازی کا ثبوت اور مشینری کی رسیدیں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ایف آئی اے کے مطابق دو ہزار بیس سے جہانگیر ترین سے ان سوالوں کے جواب مانگے جا رکھے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے ایک اور تاریخی سنگے میل عبور کر لیا وسیر اعاصم عمران خان کہتے ہیں پاکستان سنگل ونڈو ایکٹ دو ہزار اکیز سے درامداد اور برامداد میں آسانی کی راہ ہمبار ہوگی سنگل ونڈو ایکٹ لاغو ہونے سے سالانہ پانچ سو ملین ڈالرز کی بچت ہوگی نئے کانون سے کارگو کلیرنس دنوں کے بجائے گھنٹوں میں ہوگی سنگل ونڈو پاکستان کے تجارت کا مرکز بننے کے امکانات کو کھولے گا ملک پر کرزوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے عوام کو بڑے مراتی پیکش نہیں دے سکتے گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر کا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کہا تصیلات زر میں اضافہ ہوا عید پر مزید اضافے کا امکان ہے اس سال تمام اشاریہ مصبت ہے پاکستان کی معیشت درست رہ پر گامزن ہے لہور پولیو فری ہو گیا شہر میں پولیو کا پانچمہ محلیاتی نمونہ بھی منفی آ گیا چار نمونے پہلے ہی منفی آ چکے زلی انتظامیہ کے مطابق پولیو برکرز کی محنت اور والدین کے تابون سے یہ سنگے میل بور کرنے میں کامیاب ہوئے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں ہوگا زونل رویت حلال کمیٹی کے اجلاس اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ اور کراچی میں ہوں گے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا سرکاری اعلان چیرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے ادھر سعودی عرب میں کل پہلا روزہ ہوگا موجودہ دور میں چاند دیکھنا کوئی مستہ نہیں رہا علم اور سائنس دوست علماء کو آگے آنا ہوگا وفاقی وزیر فواد چودری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا اگلے دس پندرہ سال میں چاند پر پرائیویٹ ٹورز شروع کر سکتے ہیں اب شہرہی مستہ یہ ہوگا کہ چاند پر موجود لوگ کیسے عید منائیں گے سپارکو کو وزارت سائنس کے ماتحت نہ کیا گیا تو سیول سپیس پروگرام شروع کریں گے اساقی میلے میں شرکت کے لیے بھارتی سکھیاتریوں کی پاکستان آمند تقریبات کے لیے ننکانہ صاحب سمیت شیخ اپورا حسن عبدال گجنوالا ناروال اور لاہور می سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات تقریبات بارہ سے بائیس اپرل تک جاری رہیں گی مرکزی تقریب چودہ اپرل کو پنجس صاحب میں ہوگی انسانی حقوق کی آواز بننے والے معروف صحافی آئی اے رحمان انتقال کر گئے اہل خانہ کے مطابق آئی اے رحمان شوگر اور بلی پریشر کے مرز میں مبتلا تھے ان کی عمر نوے برس تھی آئی اے رحمان پینسٹ برس صحافہ سے وابستہ رہے انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے ذریعے اوامی حقوق کی جدوجہد کرتے رہے سب سے پہلے آج کی اہم خبر پیپلز پارٹی کا پیڈی ایم کے تمام عہدوں سے مصطافی ہونے کا بازابتہ اعلان کر دیا گیا پیپلز پارٹی نے پیڈی ایم کے تمام عہدوں سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا اس موقع پر چیرمن پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ پیڈی ایم شوکواز نوٹس پر پیپلز پارٹی اور اے این پی سے مافی مانگے ملاول بھٹو نے کہا کہ جو استیفے دینا چاہتے ہیں دیں اپنے فیصلے مسلط نہ کریں جنہوں نے استیفہ دینا ہے پارلمان سے دے دو but no one should try and impose their will or their dictation on any other political party that the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb آخری ہتھیار ہونا چاہیے پی ٹی ایم کی جانب سے پیپلز پارٹی کو شوکواز نے اپوزیشن الائنس کا اتحاد پاش پاش کر دیا جب پنجاب میں مفت میں پانچ سینیٹ کے سیف توفہ کے صورت میں بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے حوالے کیے گئے تو کسی نے کوئی شوکواز نوٹس نہیں بیجا نون لیگ منورٹی جماعت ہوتے ہوئے نے یہ کوشش تب بھی کی کہ منورٹی میں ہوتے ہوئے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد حضب اختلاف کا حق چھیننے تب بھی کوئی شوکواز نوٹس نہیں دیا گیا پیپلز پارٹی نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تمام احتوں سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا وہیں بلاول بھٹو نے شکوا کیا کہ پی ڈی ایم میں اپوزیشن کے خلاف ہی اپوزیشن ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کمیٹی ڈیمانز ان انکنڈیشنل اپولوجی تو دی عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی سیاست عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اعتحاد کی سیاست بھی عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے وکیل راؤ ایکسپریس نیوز کراچی آہم خبر دیں آپ کو موفی کی ثبات کی مانگیں پیپلز پارٹی مطقہ کے باتیں نہ کرے رحمہ پی ڈی ایم شاہد خاکان شاہد خاکان عباسی نے یہ کہا کہ موفی کس بات کی مانگیں پیپلز پارٹی مذہقہ خیز باتیں نہ کرے شاہد خاکان عباسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ موفی وہ مانگتا ہے جو اہد توڑتا ہے آپ کو اس اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں پیپلز پارٹی وضاحت دے پھر فیصلہ ہوگا موفی کس نے مانگنی ہے شاہد خاکان عباسی کا یہ کہنا کہ وضاحت نہ دی تو اجلاس کر کے اپنا فیصلہ سنا دیں گے آپ کو اس اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں انہوں نے یہ بھی کہا جو جماعت زبان سے پھر جائے وہ پی ڈی ایم میں نہیں رہ سکتی پیپلز پارٹی کو آزم نظیر طالر پر اعتراض تھا تو ہمیں بتاتی ہم امیدوار بدل لیتے پیپلز پارٹی نے آج سیاسی خودکشی کر لی جے یو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری کا ردی عمل اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے آج سیاسی خودکشی کر لی مولانا عبدالغفور حیدری کی جانب سے بیان سامنے آیا انہوں نے کہا حکومت کے خلاف تحریک وہی چلا سکتے ہیں جنہوں نے کشتیاں جھلا رکھی ہوں پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے اس کا جواب عوام مولانا عبدالغفور حیدری کی جانب سے بیان دیا گیا پیپلز پارٹی کے جانے کے خوشی ہوئی اب ہم یک سوئی سے تحریک چلائیں گے مولانا عبدالغفور حیدری نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کی پی جی ایم میں واپسی کا صرف ایک ہی راستہ ہے انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ یوسف رزا گلانی استیفہ دیں اس کے بعد اگلی بات ہوگی مولانا عبدالغفور حیدری کی جانب سے بیان دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی امران خان کی حکومت کو سہارہ دے رہی ہے مولانا عبدالغفور حیدری کی جانب سے بیان دیتے ہوئے مزید کہا گیا کہ پیپلز پارٹی استیفہ اس وقت دیتی جب انہوں نے باپ سے ووٹ لیے تھے مسلم اگنون کی رہنما مریم نواز کہتی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں قائم ہے پیپلز پارٹی کا معاملہ مولانا فضل رحمان افہام و تفہیم سے تہہ کریں گے مریم نواز نے دعویٰ کیا پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں قائم ہے مریم نواز کا اپنی گفتگو میں یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا معاملہ مولانا فضل رحمان افہام و تفہیم سے تہہ کریں گے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک جہانگیر ترین کے جہاز اور خرچے پر ایش کر رہے تھے اس وقت شوگر مافیا نہیں تھے نون لی کی نائب صدر مریم نواز کی سیاسی مخالفین پر کھل کر تنقیل نائب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے جو عمران خان کے کہنے پر اس کے پولیٹیکل اپوننس پر اٹاک کرتا ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا مولانا فضل رحمان بلاول بھٹوک کو جواب دیں گے نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا کسی ایک جماعت کا نہیں تھا اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے کیا تیہ کرنا ہے یہ مولانا فضل رحمان صاحب کی دانش مندانہ اور ایبل قیادت کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں مریم نواز نے جہانگیر ترین کے حوالے سے ایک سوال بھی اٹھایا جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا نمک کھا رہے تھے جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال کر رہے تھے اس وقت تک وہ شگر مافیا نہیں تھے اور آج اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ وہ شگر مافیا ہیں ان پر مقدمات بنانا یاد آ گیا نو لی کی نائب صدر مریم نواز نے ڈسکا کی فتح کو تبدیلی قرار دے دیا ووٹ دیا اس پر پہرا دیا بلکہ ان ووٹ چوروں کے حلق سے انہوں نے وہ سیٹ واپس نکلوائی اور آٹا چوروں چینی چوروں گیس چوروں بجلی چوروں ووٹ چوروں کا اتصاب کیا لاہور ایکوٹ نے جاتی عمرہ آرازی کیس میں مریم نواز کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کو دس روز قبل آگاہ کرنے کا حکم دے کر درخواست نے پڑا دی ساتھ رپورٹر ندیم چودری کے ساتھ محمد حارون ایکسپریس نیوز لاہو وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں اپوزیشن ایک دوسرے کو چارج شیٹ کر رہی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا یہ کہنا کہ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے اپوزیشن ایک دوسرے کو چارج شیٹ کر رہی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ بھی کہا اس سے زیادہ کم اکلی اور سیاسی ناپختگی کی مثال نہیں ملتی